میرے رسپیکٹڈ ویورز وہ کافی باریک بینی سے پاکستان کی موجودہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہوں گے اور عامر مطین صاحب نے ٹویٹ کیا ہے بڑے سینئر صحافی ہیں کہ مارشل لو میں پھر بھی کچھ شرم و حیاء ہوتا تھا لیکن اب جو صورتحال چل رہی ہے وہ شرم و حیاء سے آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود نیادی ہے اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا یعنی جہاں پہ آپ کو فتوحات ملیں گی جہاں پہ آپ کو عدل ملے گا جہاں پہ آپ کو انصاف ملے گا وہاں پہ آپ کو ظلم اور جبر وہ بھی کمال کا ملے گا میں اجاب کے سامنے ذکر کرتا ہوں حجاج بن یوسف کا حجاج بن یوسف اموی خلیفہ خلیفہ تو نہیں خیر بادشاہ کہلے سلمان بن عبد الملک کا رائٹ ہینڈ تھا اور حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر بن عوام ان کو پھانسی دی تھی اور ان کی لاش کو کعبے کے دروازے پر تین دن کے لیے لٹکا دیا گیا تھا اور ان کی جو ماں تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور ان کا نام تھا اسما بنت ابو بکر یہ وہ خاتون تھی جو حجرت کے دوران رات کو چھپ چھپ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا کے لیے کھانا پہنچاتی تھی ان کے بارے میں حجاج بن یوسف نے حکم دیا تھا کہ ان کو بالوں سے گھسیٹ کر میرے حضور میں پیش کیا جائے جب بندے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حجاج بن یوسف نے یہ جو ہے وہ حکم دیا ہے تو اسما بنت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے جو حکم ہے وہ تم کرو لیکن سپائیوں کو ہیا آگئی کہ ابو بکر کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے لہٰذا وہ واپس چلے گئے تو حجاج بن یوسف خود آیا اور حجاج بن یوسف نے اسما بنت محمد کو کہا اسما بنت ابو بکر مادرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھو میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ یعنی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کیا حال کیا ہے تو حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جواب دیا تھا کہ ہاں تم نے عبداللہ بن زبیر کی دنیا برباد کر دی لیکن میرے بیٹے نے تمہاری آخرت برباد کر دی کیونکہ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو سولی سے تین دن بعد اتار کر یہودیوں کے قبرستان میں پھنکوا دیا تھا کہ اس کی لاش کو یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیں یہ میں نے کچھ آپ کو حجاج بن یوسف کا آئینہ دکھانا تھا اور حجاج بن یوسف نے یہ بھی کہا تھا مرتے ہوئے کہ ایک اللہ وہ ستر موج سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے تو میں بھی بخشا جاؤں گا جب یہ بات حضرت حسن بسری تک پہنچی تو حضرت حسن بسری نے مسکرا کر تفسرہ کیا تھا کہ حجاج دنیا بھی اپنی مرضی کی چاہتا تھا اور آخرت بھی اپنی مرضی کی چاہتا ہے یہ تو دیکھا جائے گا پھر وہی حجاج بن یوسف اس کو جب بیماری لگی تو روایتیں کہتی ہیں کتابیں کہتی ہیں کہ اس کو اتنی سخت سردی لگتی تھی کہ کوئلوں کی جو انگیٹھیاں تھی وہ اس کے اتنے قریب رکھی گئی کہ اس کی جلد جل گئی لیکن سردی اس کی ختم نہیں ہوتی تھی اس کے بعد اس وقت کے ایک بہت بڑے حکیم نے گوشت کے ایک ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کر اس کے حلق میں لٹکایا اور جب باہر نکالا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بے شمار کیڑے تھے اور جب وہ کیڑے باہر آئے تو کتابیں لکھتی ہیں کہ ایک مربع کلومیٹر تک اس کی بدبو سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا اور یوں حجاج بن یوسف جو خاندان پیغمبر پر ظلم و ستم کرتا رہا وہ جہنم واصل ہوا انجام یہی ہے اب پاکستان کے حالات کو دیکھیں نا کہ پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا جبر پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا ظلم پاکستان میں آپ کو نظر آئے گی فستائیت اور پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا عامریت کا ننگر ناج اور اس پہ سب سے زیادہ جو افسوس کی بات ہے وہ ہے عدلیہ کا یا عدالتوں کا خاموش تماشائی بنے رہنا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی نظام وہ کفر پہ چل سکتا ہے لیکن ظلم پر نہیں چل سکتا صرف فیصلہ سازوں کو حجاد بن یوسف کی جو ہے وہ آخری جو آخری وقت تھا وہ یاد کرانا تھا کہ آخری وقت میں جب جسم کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں تو ایک مربع کلومیٹر تک ان کی بدبو سے جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوا جاتا اور اتنی سرتی لگتی ہے کہ انگیٹھیاں اتنی قریب رکھنی پڑتی ہیں کہ انسان کی جلد جل جاتی ہے لیکن سردی ختم نہیں ہوتی اگر پاکستان کو ٹریک پہ ڈالنا ہے اگر پاکستان کو واپس اپنی منزل کی طرف روان دماغ کرنا ہے تو میں سال پہلے دے چکا ہوں کہ انڈیا نے گودشتہ پندرہ سالوں میں یہ ان کا دوسرا وزیر آزم ہے پہلے منمون سنگھ اور اب دسوان سال نرندر مودی کو ہے تو پاکستان کے جو مسائل کا حل ہے وہ یہ کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن کرا دیے جائیں اور لوگوں کی مرضی ہے چاہے وہ کسی چور کو ووٹ دیتے ہیں چاہے وہ کسی کرپٹ کو ووٹ دیتے ہیں چاہے وہ کسی صاف سترے بندے کو ووٹ دیتے ہیں یہ لوگوں پر چھوڑ دیں لوگ جس کو چاہیں وہ اپنا حکمران منتخب کر لیں اکارڈنگ ٹو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی بھی تلوار کے زور پر کسی کو اپنا حکمران نہیں بننے دینا اور کسی کو تلوار کے زور پر اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دینا تو پاکستان جن گونہ گو مسائل کا شکار ہے جس بین القوامی تنہائی کا شکار ہے جو معاشی سیاسی قانونی عدالتی معاملات میں پھنسا ہوئے ہیں اس کا واحد حال یہ ہے کہ بجائے پولیٹیکل انجنرنگ کے کہ سیاسی انجنرنگ کی جائے سیاسی جماعتوں کو توڑا جائے پک اینڈ چوز کیا جائے اس کے بجائے ایک صاف شفاف الیکشن کے لیے قوم کے سامنے دبے رکھ دیے جائیں قوم جس کو چاہے وہ اپنا وزیر آزم بنا لے اپنا جو ہے نہ حکمران بنا لے تب پاکستان جو ہے وہ اس گرداب سے نکل سکتا ہے اس میں دو باتیں امپورٹنٹ ہیں ایک بات تو اس میں ہے سیاسی انجنرنگ اور دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ ہے بیرونی مداخلت کہ کسی بھی قسم کی اس میں بیرونی مداخلت نہ ہو یعنی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ کے جو ہائی کمیشنر ہیں یا جو امریکہ کے سفیر ہیں وہ کتنے زیادہ متحرک ہیں میرا سوال یہ ہے پاکستانی قوم سے اور اپنے ویور سے کہ کبھی امریکہ اپنے الیکشن میں کسی پاکستانی کو اتنی اجازت یا جرت دے گا کہ وہ وہاں ملاقاتیں کرے وہ وہاں پہ جوڑ توڑ کرے یا برطانیہ میں دو تین سال میں تین چار وزیر آدم بدل گئے تو کسی پاکستانی کی حمت ہے کہ وہ وہاں پہ پولٹیکل انجنرنگ کرے یا معاملات کو سیدھا کرے لیکن یہ بدقسمت جو ملک ہے اس میں بیرونی مداخلت بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہماری خارجہ پولیسی آزاد نہیں ہیں ہمارے جو ہے وہ معاشی معاملات بالکل جو ہے وہ آزاد نہیں ہیں تو میں نے آپ کے سامنے تاریخ کا ایک چھوٹا سا ورک رکھا کہ حجاج بن یوسف وہ بھی بہت بڑا گورنر تھا وہ بھی بہت بڑا حکمران تھا وہ بھی بہت جابر تھا وہ بھی بہت ظالم تھا دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا اور پھر انجام حجاج بن یوسف کا ہوتا ہے اور اس پہ تفسرہ حضرت حسن بسری جیس ہوتا ہے کہ جس قسم کی آپ لوگ دنیا گزاریں گے اس قسم کی آقبت کے لیے تیار رہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ زندگی آپ فیرون کی گزاریں اور آقبت آپ کو موسیٰ کی ملے آپ زندگی فیرون کی گزاریں گے آپ کو آقبت بھی فیرون کی ملے گی آپ زندگی موسیٰ کی گزاریں گے آقبت بھی آپ کو موسیٰ کی ملے گی تو یہاں پہ ناغذیر کوئی نہیں ہے یہاں پہ ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ایک زندہ قبرستان ہے ایک قبرستان تو ہوتا ہے نا مرے ہوئے لوگوں کا مرہومین کا یہ پاکستان جو ہے یہ چوبیس کروڑ یا پچیس کروڑ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے جو کہ شاعر نے کہا تھا شجابادی صاحب نے کہ شاکر شجابادی کہ یہ زندوں کا جو ہے وہ قبرستان ہے ورنہ اتنی بڑی قوم کے ساتھ اتنے بڑے ملک کے ساتھ یہ کھلوار نہ ہوتا اگلی بات پہ چلتے ہیں عمران خان کی زمانت کی روبکار جاری ہوئی سائیفر کیس میں تو دوڑن لگ گئی اور نو مئی کا جو یہاں پہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ سکوت دھاکہ سے بڑا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کا قتل ہوا پاکستان ٹوٹ گیا پاکستان کا ایک بازو علیدہ ہو گیا لیکن اتنی پینک اتنا پینک محسوس نہیں کیا گیا کہ کسی جرنیل کو ٹانگا گیا ہو کسی سیاستدان کو ٹانگا گیا ہو کہ کس نے اپنا کام پورا نہیں کیا جرنیل وہ فوجی شکاست تھی وہ سیاسی شکاست تھی آج تک اس کا تعیون نہیں ہو سکا لیکن نو مئی جب جو ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا حملے نہیں ہونے چاہیے تھے شہدہ کے مجسموں کی بیورمتی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہو گئی اس کو پھر اور پھر اس کو جو استعمال کیا جا رہا ہے اصل میں اس کو جو ٹول بنا کے استعمال کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی جن لوگوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا جن لوگوں نے عمران خان کے خلاف بولنا شروع کر دیا ان کو تو دودھ سے دھو دیا گیا ان کی جو ہے نا وہ ان کو لانڈری سے گزار دیا گیا لیکن جو لوگ اپنے موقف پر قیم ہیں جو پارٹی میں ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں ان پر دنیا جہان کی جو ہے وہ سختیاں کی جا رہی ہیں اصل پرابلم یہ ہے آج جو ہے وہ بارہ جو مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی اور عدالت میں بارہ تھانے پہنچ گئے عمران خان کا جسمانی ریمان لینے کے لیے آپ اندازہ کریں اور بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی ایک بار پھر آپ کو یاد کرا دیتا ہوں اس کی ابتدا ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جہاں بغیر کسی وجہ کے ایک بندہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے کولر سے پکڑا گیا سر میں ڈنڈا مارا گیا اور اس کی توہین کی گئی اور پتنی دو سو بندوں نے اس طرح جو ہے وہ عمران خان کو پکڑا آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا بڑا دہشتگار جس طرح اداروں نے نہیں پکڑا جس طرح عمران خان کو پکڑا گیا پھر سونے پہ سوا گئی ہے کہ عامر فاروق صاحب نے جو اس سارے پروسس کا حصہ تھے انہوں نے اس کو جائز قرار دیا پھر جان بوجھ کر وہ فوٹیجز وہ ساری کی ساری ملک میں پھیلائی گئیں اشتیال پھیلا اور پھر نومیاب کے سامنے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد وہ تمام فوٹیجز ہائے کورٹ کی وہ غیب کر دی گئیں ہے نا تماشا کہ وہ فوٹیجز نہیں غیب کر دی گئیں اور اس وقت چیف جسٹس نے کہا عامر فاروق نے فلان کے خلاف ایف آئی آر فلان کے خلاف ایف آئی آر اور انکوائری کدر گئی کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک جو ہے نا وہ پلین تھا اور اس وقت ایک میرا خیال ہے پاکستان میں اگر کسی کی نمبر ون مجرمانہ ذہنیت ہے تو وہ رانہ سنولہ ہے اس وقت رانہ سنولہ وزیر داخلہ تھا وہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا اور وہ پھر سارا کچھ ہو گیا تو بہرحال خان صاحب کی بارہ مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب پندرہ جنوری تک آزاد ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا اور یہ پلین کیا جا رہا ہے کہ الیکشن تک بلکہ الیکشن کے بعد بھی تقریباً جو ہے وہ ڈیڑھ دو سال تک وہ عمران خان کو نہ صرف بند رکھا جائے بلکہ عوام کے سامنے بھی نہ لائے جائے نہ ان کی تصویر نہ ان کی فٹیج نہ ان کی تقریر تاکہ نئے جو ہے وہ آنے والے جن کو لانا ہے وہ سیٹل ہو جائیں وہ تمام نظام پہ گرپ مضبوط کر لیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے تو بہرحال ان بارہ مقدموں میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے سولت کاروں کی جو ہے وہ ننگی سولت کاری جاری ہے آج شریف ٹرسٹ کیس میں نیب نے جو ہے وہ فائل بند کر دی ہے یعنی نیب اب کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان میں ایمانداری کا دیانتداری کا اور جو ہے وہ شفافیت کا کوئی استیارہ ہے کوئی علامت ہے تو وہ شریف خاندان ہے یعنی ان جیسا دودھ کا دھولا ان جیسا جو ہے نا مومن وہ پاکستان میں نہیں ہے آپ کو عرش شریف صاحب مرہوم یاد ہوں گے جنہوں نے ٹیٹیوں کا بتایا کہاں سے رقم نکلی کس نے گنی کہاں پہنچائی وہ سبز رنگ کی پرادو جس میں رقم جاتی تھی پھر سلمان شباز کو وصول ہوتی تھی پیسے وصول کرنے والے تک عرش شریف صاحب نے دکھا دیا گننے والا دکھا دیا مشتاق چینی دکھا دیا مقصود چپڑاسی دکھا دیا لیکن سہولتکاروں کی جو ہے نظام کی وہ ننگی سہولتکاری جاری ہے ایک کے بعد ایک کلین چٹ ملتی جا رہی ہے اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ رات کو شریف خاندان لیٹتے ہوئے ضرور سوچتا ہوگا بلکہ تھوڑا سا شرمندہ شرمندہ بھی شاید محسوس کرتا ہو کہ جس طرح وہ بری ہو رہے ہیں جس طرح ان کو کلین چٹے مل رہی ہیں جس طرح یہ سسٹم پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے جس طرح ریاست کی جا گھنسائی ہو رہی ہے اور جس طرح اس ساتھویں ایٹمی طاقت کا وہ ایمج پیش کیا جا رہا ہے پہلے بھی سوال کر چکا ہوں کہ کون بے وقوف آئے گا جو یہاں پہ سرمایہ کاری کرے گا کون بے وقوف آئے گا جو یہاں پہ انڈسٹریز لگائے گا کون بے وقوف آئے گا جو یہاں پہ لوگوں کو نوکریاں دے گا اپنے نئے پروجیکٹ لگا کر کیونکہ یہاں نہ صبح کا پتہ ہے نہ شام کا اتنی زیادہ بے چینی جو ہے وہ پھیلا دی گئی ہے پھیل گئی ہے کبھی کوئی کہتا ہے ایمرجنسی لگ رہی ہے کبھی کوئی کہتا ہے مارشلال لگ رہا ہے کبھی کوئی کہتا ہے کہ اب نواز شریف کو جو ہے وہ پروگرام بنایا جا رہا ہے کبھی کوئی شرلی چھوڑتا ہے کہ نہیں نہیں اب جو ہے نا وہ یاروں کے مزاج برم ہیں اب بلاول کو بنایا جا رہا ہے کبھی کہتا ہے نہیں اب روہ نوار نے انٹریو دے دیا ہے تو اب زرداری کی جو ہے وہ لاتری نکل رہی ہے کبھی روح زمین پر اس قسم کا ملک آپ نے دیکھا یا سنا تو کومنٹس میں آپ نے لازمی لکھنا ہے یعنی جو افریقی ممالک ہیں یقین کریں کہ یہ ساتھویں ایٹمی طاقت ان سے بھی اپنے سیاسی نظام کے لحاظ سے وہ پیچھے دکھائی دیتی ہے جنگل کا بھی کوئی رول ہوتا ہے جنگل کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے کتابوں میں شیر کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے یہاں پہ کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پہ کوئی اعتصاب نہیں ہے ہر طرف اور ہر ادارے میں اور ہر شعبے میں آپ کو ایک حجاج بن یوسف نظر آئے گا جو آرڈر کرے گا کہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالوں سے گھسیٹ کر وہ میرے سامنے پیش کیا جائے تو یہ آپ لوگوں کو اطلاع دینی تھی کہ یہ نیا کام نہیں ہے عثمان ڈار کی ماں کی سر سے دوبتہ چھیننا یہ حجاج بن یوسف کی سنت ہے یہاں خواتین کو عوا کرنا سنم جعوید کو بند کرنا یاسمین راشد کو بند کرنا یہ حجاج بن یوسف بہت پہلے کر چکا ہے لیکن سب سے اہم بات آپ حجاج بن یوسف کا انجام بھی بتایا ہے کچھ امیدوار واپس ہوئے ہیں پی ٹی آئے کے جس میں شاریار جو ہے وہ آفریدی ہیں جس میں شاندانہ گلزار ہیں جس میں جو ہے وہ غنی صاحب ہیں جو سپیکر تھے مشتاہ غنی کے پی کے کے اور کچھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر سرخ دائرے ہیں مثلا سرخ دائروں میں کہا جا رہا ہے کہ مراد سعید پر سرخ دائرہ ہے چودری پرویز الائی پر سرخ دائرہ ہے شاہ محمود قریشی پر سرخ دائرہ ہے عمران خان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں ان پر سرخ دائرہ ہے اور حافظ جو ہےنا امار یاسر یا یاسر مارتلہ گنگ سے ہیں ان پر سرخ دائرہ ہے میں ابھی یہی رونا رو رہا تھا کہ یہ کون ہوتے ہیں سرخ دائرے لگانے والے کون سرخ دائرے لگاتا ہے ان کا یعنی سیاسی جو نظام ہے اس میں ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کتنے طاقتوار لوگ ہیں جو سرخ دائرے لگاتے ہیں اب ان لوگوں کو عوام کے سامنے پیش ہونے دیا جائے لوگ ان پر سرخ دائرے لگا دیں لوگ ان کو اتنی زبردست شکاست دیں کہ ان کی زمانتے ضبط ہو جائیں لیکن رونا اسی بات کا ہے کہ جی رونا اناؤں کا ہے کہ اناؤں ہماری اناؤں جو ہے ہم نے اپنی اناؤں کو گنے کا راست پلا رکھا ہے کہ ہم نے اپنی اناؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے یعنی جہاں پہ واضح طور پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب پہلے بھی لوگ میں کہ شیخ مجیب و رومان نے مشرقی پاکستان میں جھاڑو پھیر دیا سیٹیں جیت لیں پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان سے سیٹیں جیتیں لیکن جو جمہوری اصول ہے اکثریت مجیب و رومان کی تھی اس کو اقتدار دینا دیا جانا چاہیے تھا لیکن ایک سال تک قومی سمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا بھٹو صاحب نے یہاں پہ کہا تھا کہ جو قومی سمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے ڈھاکا گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا یعنی یہ اپنے اناؤں کے خول میں بند بیٹھے رہے ملک ٹوٹ گیا قید آدم نے یہ ملک کس طرح بنایا ان کی ٹیم نے یہ ملک کس طرح بنایا کتنے لوگوں نے اپنی عزتیں قربان کی کتنے لوگوں کے جسم کاٹے گئے کتنے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ان ظالموں کے سینے میں ان ظالموں کے دل میں ذرا سا رحم نہیں آیا کہ ہمارے حوالے یہ امانت کی گئی تھی قید آدم نے پوری زندگی دے دی مولانا محمد علی جور نے آدھی زندگی جیل میں کاٹ دی اور علام اقبال نے پوری پوری راتیں جا گئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے کسی کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا اور اس ملک کا قتل ہو گیا خدا نہ خاص تھا میرے موں میں خاک اسی طرح ہر کوئی اپنی اناؤں میں بند رہا تو نتیجہ پھر بھی اچھا نہیں نکلے گا ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ پولیٹیکل سائنس ہے اس کو اسی کے لیے پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں کہ کونسیکوینسز ایٹی میٹلی آپ کے سامنے آئیں گے اور میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ حجاج بن یوسف نے کہا اسمہ بنت ابوبکر صدیق کو بالوں سے گھسیٹ کر میرے سامنے لو عبداللہ ابن زبیر کو تین دن تک کعبے کے دروازے پر سولی پہ لٹکایا گیا ٹھیک ہو گیا پھر عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا گیا یہ سارا کچھ کر دیا حجاج بن یوسف نے انجام بھی بتا دیا یہ پولیٹیکل سائنس ہے کہ انگیٹھیاں چار پائی کے نیچے رکھ دی جاتی تھی وہ کہتا تھا سردی لگتی ہے اور جب گلے سے کیڑے نکالے تو ایک مربع کلومیٹر تک بدبو کھڑا نہیں ہونے دیتی تھی اتنی بدبو پھیل گئی کیونکہ یہ پولیٹیکل سائنس ہے جو کریں گے وہ سامنے آئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیے کریں آپ کے لائک اور کومنٹس نہ ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ چینل رپورٹ کرتے ہیں رینج کام ہو جاتی ہے جب آپ لائک کر دیتے ہیں کوئی کومنٹ کر دیتے ہیں صرف ایک لفظ کا بھی تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے دوسرا یہ یوٹیو فیملی کو بڑھانے اور پھیلانے میں اس نا چیز کو سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی اطاف فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اطاف فرمائے اور مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ